بولٹن میں سب سے پہلے بات لندن میں ہونے والی اہم سیاسی بیٹھر کی وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان کئی گھنٹوں سے ملاقات جاری ہے شہباز نواز ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سیلاب سے تباہی معیشت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال جاری ہے اس اہم ملاقات کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لندن میں یہ اہم ملاقات جو ہے وہ جاری ہے تو مریم اورنزیب اس وقت گفتگو کر رہی ہیں لندن میں موجود ہیں آپ کو سنواتے ہیں اینڈنگ کی طرف ہیں لیکن جو اس وقت ریہب اور سیچویشن فلٹ کے ساتھ جو ہیلتھ سیچویشن ہے وہ آرائز ہو رہی ہے اس کو گورنمنٹ بھی مینج کر رہی ہے یہ تمام لوگ بھی اور اس میں جو انجیوز ہیں انہوں نے بہت ہی پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور سیکٹری جنرل یون کے بھی جو آئے تھے اس کے بعد جو کانگرس ومن آئی تھیں اس کے بعد یو ایس ایڈ آیا تھا تو ایک پورا فوکس اس وقت کلائمیٹ جینج کے اوپر سیلاب فلڈز ریہب ریسکیو اور اب جس طرح جس طرح پانی نیچے جا رہا ہے سندھ جو بہت زیادہ ڈیمیج ایریا ہے اس کے بعد جو ان کی ریہب اور ریکنسٹرکشن کا فیز ہے اس کے اوپر پوری پلاننگ جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر حکومت تمام صوبے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور فوکس جو ہے وہ اس وقت یو این جیے بھی جو جا رہے ہیں وہاں بھی جو سائیڈ ایوینٹس ہیں بائی لیٹرز ہیں وہ بھی فلڈ فوکس ہوگا اور کس طرح جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں کلائمیٹ چینج ہے جس کا کانٹریبیوٹر پاکستان لیس تن ون پرسنٹ ہے لیکن موسٹ ونربل کنٹریز ٹاک ٹین میں آتا ہے تو اس کا پورا ورلڈ فوکس اور پرائیورٹی جو ہے وہ آرمی چیپ کی تائناتی میں بات ہوگی دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کٹیسٹریفی ہے اب سو کلومیٹر کی اگر ایک لیک بن جائے اور ایک دم ایک ایسی انپریڈکٹیبل سیچویشن کلائمیٹ چینج جو کہ پریڈکٹ بھی نہیں کی جا سکتی جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی قسم کی کلائمیٹی جو ہے اور کٹیسٹریفی جو ہے وہ اس کی پریڈکٹشن نہیں ہو سکتی یہ اثرات ہیں اور اس کو جس طرح بھی تمام ریسورسز اور میں بلکل پولیٹکس میں جائے بغیر جو صوبے ہیں جو اپنی اپنے ریسورسز ہیں فیڈل گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر کا جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ایمرجنسی کیش ریلیف ہے وہ جو جو ریسورسز ہمت جو اپنے انفرادی اجتماعی کاوشیں ہیں ریسورسز ہیں ان کے مطابق کام کیا جا رہا ہے جس کے اندر گیپس ضرور ہوں گے اور وہ اس طرح کے گیپس ہیں جو انسان کوشش کرے گا کہ کم سے کم ہو ہم سب کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ سب لوگوں کی مدد ہوگی اور اکیلا نہیں چھوڑا سیاسی ادم میں کام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہیں ان کو نہ کوئی غرض ہے کہ عوام اس وقت سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے وہ اپنی انا میں اپنے تکبر میں اپنی جھوٹی سیاست میں اپنی منافقت میں وہ یہ ہے کہ اقتدار نہیں ہے تو پاکستان کو آگ لگا دو خدا نہ خواستہ نہ کوئی سیلاب کی فکر ہے ہیلیکاپٹر ان کے پاس خیبر پختون خواقہ اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں اصل میں جو کہتے ہیں جی حقیقی ازادی تو حقیقی ازادی ایسے شخص کو صرف اپنی انا اور تکبر سے چاہیے جو کہ مشکل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیہ کیا ہے پنجاب میں تبدیل ہونے جا رہی ہیں میڈم دیکھیں انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے جو آئینی وقت تعین ہے انتخابات کا اس کے مطابق ہوں گے کسی کی منشاہ کسی کی دھمکی کسی کی دھونس سے انتخابات چوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے ہیں مرمی مرسولی مرمی مرسولی مرمی مرسولی گھنٹوں سے کونسے موڈ ڈسکس ہو رہے ہیں اور دو وزراء جس میں آپ بھی شامل ہیں ان کو اس میں مدائن کیا گیا ہے میں جاری ہوں جی جاری ہوں آپ کے سامنے ہوں آپ کے سامنے ہوں اور اندر جاری ہوں اور یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی مدد ہو وزیر اطلاعات مریم موننزیب اس فق میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں وہ لندن میں موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سلاب متاثرن کی بحالی ریلیف کا کام تیزی سے جاری ہے مولیاتی تبدیلی بہت بڑا چالنج بن چکا ہے ساسا تنونکہ کے ری ہیپ کے کام سے بھی ہم تمام تر اقدامات کر رہے ہیں سماکی سکرین پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برائے رہا سی مناظر ہیں لندن کے جہاں پر نواز شریف شہباز شریف ایک ساتھ وہاں پر موجود ہیں سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی اہم یہ ملاقات ہوئی ہے اس وقت پرائم نسٹر شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل وزیر اطلاعات مریم موننزیب نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ریہب کا کام جاری ہے جہاں تک کوشش ہوگی محلیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے دوست موالک اور ہمارے جو برادر موالک ہیں ان کی پورا تامن جاری ہے اور ان کے جہاز، ہوای جہاز، بیری جہاز، ٹرینز آ رہی ہیں بیری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے اور پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر اتیاد دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں بھی بھرپور اپنی فرض کی ادائی کی کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے جو مخلوط حکومت اس نے تقریباً ستر ارب روپے ہر خاندان کے لیے پچیزار روپے جو سلاب میں متاثر ہیں ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ جو باقی پانی خوراک تمبو اور یہ فیڈل گورنمنٹ بھی انڈی اے میں کے ذریعے اور صوبائی حکومتیں بھی پی ڈی اے میں کے ذریعے کام کر رہے ہیں افواج پاکستان بھی پوری طرح اس میں پوری قوم جو ہے وہ جو دکھی انچانیت کے لیے دنرات مانید کر رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف اس وقت میڈیا سے مختصر گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلاب متاثرین کے لیے دوست ممالک مدد فراہم کر رہی ہیں پاکستان کے عوام بھی متاثرین کے لیے عدیات فراہم کر رہی ہیں ستر ارب روپے کی رقم مختص کی گئی تھی ہر خاندان کو پچیس ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان بھی متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہیں اہم ملاقات کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم نگنون کے قائد نواز شریف سے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے سلاب متاثرین کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دوست ممالک سلاب متاثرین کے لیے مدد فراہم کر رہی ہیں اور وفاقی حکومت بھی اس وقت سلاب متاثرین کی بحالی میں پیش پیش ہے صوبائی حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے افواج پاکستان بھی متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہیں بلکل شہباز شریف نے یہ گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سلاب متاثرین کے لیے دوست ممالک مدد فراہم کر رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی متاثرین کے لیے اتیاط فراہم کر رہے ہیں افواج پاکستان بھی متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہے یہ اہم دورہ ہے ان کا لندن کا جہاں پر وہ موجود ہیں نواز شریف بھی وہاں پر موجود تھے سماکی سکرین پر ہم نے آپ کو یہ مناظر بھی دکھائے اہم گفتگو ہوئی ہے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے اور یقینا جو آگے آنے والی سیاست ہے اس کے اوپر بھی اس ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے اور اس سے کل مریم اورنزیب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سلاب متاثرن کی بحالی ریلیف کا کام اور ریہیب کا کام جاری ہے آرمی چیف کی تائیناتی پر حکومت کو کوئی پریشانی نہیں امران خان نے رونا پیٹنا مچایا ہوا ہے وزیر دفاع خاجہ عصف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی روٹین کا معاملہ ہے جو نومیمبر میں حل ہو جائے گا دعویٰ کیا کہ پروے زلاہی دھاگے سے لٹکا ہوا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنباتے ہیں مدوقتی طور پر پریشانی نہیں ہے وہ نہ کسی ادارے کو ہے ایسی رسم ہے یہ ایک ایسا مرل ہے جو ہر تین سال کے بعد آتا ہے روٹین کا معاملہ ہے ہو جائے گا انشاءاللت اللہ نومبر میں انشانی ہے صرف امران خان وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے آگے کر دو یہ پیچھے کر دو مارچ میں لے جاؤ ابھی لے آو ایکسٹینشن دے دو فلانا پوائنٹ ہو جائے فلانا پوائنٹ ہو جائے آگے سے لٹکا ہوا ہے پرویزل آئی کسی ہوگا تو یہ داگا ٹوٹ سکتا ہے انتخابہ سے بھاگ نہیں رہے ہم کو اپنی تاریخ نہیں دے یہ آئینی تاریخ ہے جو ہمیں دے رہے ہیں جلدی آئیں گے ہماری کوشش ہے کل آنا ہے نا تو میں چاہوں گا کہ آج آج ہمیں اتنی جلدی ہے لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگی بوس اور چین کی طرف سے جو ہے اور دوسرے دوست ممالک جو ہے ان کی طرف سے گندم، میچوریا، گیس اور تیل سب کی آفر ہوئی ہے کمی ہیں اس تو کے گیس کی اور تیل کی جس کی ویسے پرائیسز جو ہے بڑی ہوئی ہیں کوئی نا کوئی ارینمنٹ ان کی ہو جائے گی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے ملکی مسائل کی وجہ امران خان کو قرار دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں حکومتی بد انتظامی ہوئی اور معیشت کے نٹ بولٹ کھولے گئے قدرتی آفت کے وقت امران خان یک جہتی کا پیغام دینے کی بجائے انتشار پیدا کر رہے ہیں رائے راست ذمہ داری امران نیازی کی اوپر ہے اس نے جو مس گورننس کی اس نے جو ملکی معیشت کے نٹ بولٹ کھولے انہوں نے سرنڈر کی آئی ایم ایف کے سامنے اس وقت حقیقی ازادی کہاں تھی امران خان کے اس معاہدے پہ ہمیں عمل کرنا پڑا اس کی نتیجے میں پٹرول ڈیزل مہنگا ہوا اس کے نتیجے میں بجلی مہنگا ہوئی بجائے یہ کہ اس وقت قوم کو یک جہتی کا پیغام دیا جائے کہ ہم اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے اکٹھے ہو کے اس آفت کا مقابلہ کرنا ہے امران خان صاحب مسلسل ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں مسلسل وہ ملک کو ایک آگ کی طرف جھونکنا چاہتے ہیں وہ قومی اداروں پر حملے کر رہے ہیں وہ فوج کی قیادت کو محب وطن اور غیر محب وطن کہہ کے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں کبھی آپ خواتین ججز کو دھمکیاں دیتے ہیں تڑیاں لگاتے ہیں کبھی آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتے ہیں کبھی آپ الیکشن کمیشن کو تڑی لگاتے ہیں کبھی آپ آئین توڑ دیتے ہیں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے فتنے کا سر کو چل دیا اب امران خان کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی آرمی چیف امران خان کی مرضی سے نہیں بنے گا حتمی فیصلہ وزیراعظم کو کرنا ہے پی ڈی ایم سربراہ نے کہا حکیم صنع اللہ بیٹھا ہے کال دینے والے اسلام آباد آ کر تو دکھائیں فتنے کا سر ہم کچل چکے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ بنے گی اب کہتا ہے کہ آرمی چیف تمہاری مرضی کلیور کے تو تیری مدی کا بنے گا سہرہ پرائیمنسل بنائے گا تم نے تو بیڑا خرق کیا ہے فوج کے عزت و وقار کا بیڑا خرق کیا ہے کہتا ہے میں کال دوں گا کال تم دوگے حکیم صنع اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوگا تم آگے دکھاؤ طرح وہاں پر الیکشن ہماری مدیس ہے پہلے کہہ رہا تھا آرمی چیف کو رخصت کرو اب کہتا ہے اس کو ایکسٹینشن دو جب تقریر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مارتا ہے امریکہ کے خلاب باتیں کرتا ہے سمجھ جائے پاکستانی طرح امریکہ والا جورم اچھا دکتا ہے انہوں نے آنکھیں ٹکھائی اب جناب وہ رابر نافیر کے ساتھ بھی معافیہ مانگ رہا ہے اور سفیر کے قدموں بھی پڑھ رہا ہے ملاقاتی بھی کرنا چاہتا ہے ادنیہ وہی قبول ہے جو آپ کے حق مفیسے دے وزیراعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اجلاس میں محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات پر غور ہوگا مختلف ممالک اور اداروں کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ ہیں وزیراعظم عالمی تحفظ خوراک کے سربراہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس 19 سے 23 ستمبر تک نیو یارک میں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کے دورے اور مصروفیات کا شہیڈول بھی سامنے آ گیا جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے ساتھ اہم سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش خطرات اور ان سے نمٹنے کی تجاویز دی جائیں گی دورے نیو یارک کے دوران وزیراعظم عالمی تحفظ خوراک سمیٹ میں بھی شرکت کریں گے جنرل اسمبلی کے صدر اور سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے علاوہ مختلف سربراہان مملکت و عالمی اداروں کے نمائندوں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی شہیڈول میں شامل ہیں وزیراعظم کے وفد میں وزیر خارجہ سمیت کابین آرکان اور عالی سرکاری حکام بھی شامل ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جمہوں اور کشمیر پر اوائیسی گروپ کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ تیمور سلیم جھگڑا نے الزام لگایا ہے کہ وفاق نے قبائل اصلا کے بجٹ میں تیس ارب روپے کا خسارہ دیا تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ مفتا اسماعیل پورے پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں ان کو پشاورانا چاہیے تیمور سلیم جھگڑا وفاق کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کی بھی دھمکی دے گئے وفاق نے قبائل اصلا کے بجٹ میں تیس ارب روپے کا ہمیں خسارہ دیا ہے آپ ہمیں ایک پیسہ اور نہ دے آپ ہمیں صرف ہمارے این ایچ پی کے جو ساٹھ ارب روپے ہیں وہ دے ہم دوبارہ خط بھی لکھیں گے ہم احتجاج بھی کریں گے ہم ان ایشیوز پہ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں مفتا اسماعیل پورے پاکستان کے فائنانس منسٹر ہے آ کے مسئلے جو ہے وہ سالف کریں پشاور ان کو آنا چاہیے لیکن ہم ان چیزوں پہ سیاست نہیں کریں گے تحریک انصاف کو بڑا دھشکہ لگنے کو تیار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین نے پارٹی بنانے کی تیاری کر لی اس حوالے سے رابطیں مکمل ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے ذرائقے مطابق جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی پارٹی بنانے جا رہے ہیں پارٹی بنانے کے لیے جہانگیر ترین متارک ہیں گزشتہ روز انہوں نے مغدوم احمد محمود کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان سیاسی جماعت کے خد و خال پر معاملات تیہ کر لیے گئے ہیں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے بیشتر عراقین سے بھی اس حوالے سے رابطے میں ہے پارٹی کی قیادت جہانگیر ترین اور مغدوم احمد محمود کریں گے اب یہ خبر کہ تحریک انصاف دور میں پیٹرول بہران اوگرا اور مارکٹنگ کمپنیز کی ملی بھگت سے پیدا ہوا اوگرا اور مارکٹنگ کمپنیز کی غیر قانونی حرکات کا بھانڈا پھوڑ دیا ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چار ہزار سے زائد گھائے قانونی پیٹرول پمپ چلائے جاتے رہے عبوری لائسنس پر خلاف زابطہ پیٹرول مصنوعات بیچنے کی اجازت دی گئی اس سے متعلق زہیر علی خان ریپورٹ کریں گے آڈیٹر جنرل اور پاکستان نے عمران خان دور کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب کر دیا جون دو ہزار بیس کا پیٹرول بوران اوگرا اور آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے گٹ جوڑ کا نتیجہ قرار دے دیا گیا آئل کمپنیوں کے جانب سے چار ہزار اکسو چھے غیر قانونی پیٹرول پمپ چلائے جانے کا انکشاف اوگرا نے پیٹرول مافیا کے سہولتکار کا کردار ادا کیا ماری سال دو ہزار بیس اکیس کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی دور میں اوگرا نے چھبیس آئل کمپنیوں کو تین سال کے ابوری لائسنس پر پیٹرولیم مصنوعات فروغ کرنے کی اجازت دی حالانکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں قانون کے مطابق چالیس میٹرک ٹرن سٹاک پر ایک پیٹرول پمپ بنایا جا سکتا ہے مگر چار ہزار سے زائد پیٹرول پمپ یہ شرط پوری کیے بغیر نا صرف کھولے گئے بلکہ ابوری لائسنس پر پیٹرول بیشتے بھی رہے ریپورٹ کے مطابق اوگرا نے قوائد پر عمل کرانے کے بجائے آئل کمپنیوں پر برائے نام چند لاکھ روپے جرمانہ کر کے ان کے ابوری لائسنس کی تشدید کر دی اور انہیں منمانیوں کی اجازت بھی دیے رکھی جون دو ہزار بیس میں ملک بھر میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہوئی تھی بعد میں حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا پڑی تھی ویلکم بیک سندھ میں سلاب متاثرین کو وبائی امراض نے لپیٹ میں لے لیا ہے خیرپور میں چوبیس گھنٹوں میں بچوں اور خواتین سمیت چھ افراد جانبہا کھو گئے دوسری جانب سکھر اور گڑو بیراج کی درمیان کچھے کا پچاس ویسد علاقہ خوشک ہونے کے بعد متاثرین کی گھروں کو واپسی شروع ہو گئی ہے آفت میں گھرے سلاب متاثرین بیماریوں سے جنگ ہارنے لگے خیرپور میں چوبیس گھنٹوں میں بچوں اور خواتین سمیت چھ افراد جابہا کھو گئے پھر ڈی جی میں ملیریا کے باعث آٹھ سالہ آصف اور دو سالہ وکیلہ شمپانی نے دم توڑا فیض گنج اور نعرہ میں دو بچے اور خاتون زندگی کی بازی ہار گئے ہری میروہ میں گیسٹروں سے تین سالہ بچی انتقال کر گئی سکر کی تحصیل سالہ پٹ میں بھی متاثرین گیسٹروں ملیریا اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے ڈی آئی جی جائوے جسکانی نے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا مریضوں کی حالت دیکھی اور ڈاکٹر کی آدم موجودگی پر انچارج کی سرزنش کی انہوں نے بچوں اور دیگر مریضوں کو اپنی ذاتی گاڑیوں میں سیول اسپتال منتقل کیا ادھر میں ٹیاری کی روحڑی کنال سے ملہقہ بیس سے زائد دیہا تحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں انتظامیہ کی ناہلی نے علاقہ مکینوں کی مشکلات بڑھا دی دوسری جانب سکر اور گرڈوبے راجوں کے درمیان کچھے کا پچاس فیصد علاقہ سوب گیا جس کے بعد متاثرین نے گروں کو واپسی شروع کر دی کوٹری پی راج پر بھی پانی کی سطح نچلے درجے کے سلاب تک آگئے منچرجیل، دادو، مورو اور امری پل پر بھی پانی کا دباؤ کم ہو گیا اور سواد کی تحصیل بہرین میں دریائے سواد پر بنے رابطہ پل بہ چکے ہیں لوگ ڈولیوں کے ذریعے خطروں سے بھرا سفر کرنے پر مجبور ہیں سید شہابودین کی ریپورٹ بہرین سے گالام تک سلاب کے نقصانات نظر آ رہے ہیں سڑکیں تباہ ہیں اور رابطہ پل بہ چکے ہیں لوگ ڈولیوں پر خطرناک سفر کرنے پر مجبور ہیں ہمارے در رابطہ پل تھے اور بہت بردست پل بنے ہوئے تھے اس پر ہم بچوں کو بھی اکلے پل چھوڑتے تھے اور گاڑی بھی اس پر گزرتی تھی آپ تکلیب دکھنے ہو گئی اور یہ چیر لیفٹ تو اس زمانے میں بنی تھی اس کے وچے سے بچے اکثر ہم اکلے نہیں چھوڑ سکتے وہ گرنے کا خطر ہوتا ہے حکومت سے سب سے پہلے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا جو لنک روڈ ہے اور جو ہمارا جو مین روڈ ہے یہ ہمیں سب سے پہلے بھال کر دیا جائے کیونکہ ہمارے لوگ یہاں کے جتنے بھی کاروبار ہیں جتنے بھی کام ہیں سب کو ڈیپین یہاں کے جو کاش تیس پہ ہوتا ہے دریائے سوات کے اس پر رہنے والے مریضوں اور سامان کی رسط کا بھی واحد دریائے یہی ڈولیاں ہیں کامیرمن فردند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سماس سعاد کڑے حالات انسان کو سونے سے کندن بنا دیتے ہیں دادو کے امدادی کیمپ میں مقیم آفزدہ خاندان نے ہنر کو اپنی دو وقی روٹی کا ذریعہ بنا لیا متاثرہ نوجوان تنکو سے ٹوکیہ بنا کا مارکٹ میں فروف کرتا ہے اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس حوالے سے دیکھئے لیاقت علی ملک کے رپورٹ سیلاب نے سب کچھ چھین لیا لیکن حمت اور حوصلہ باقی ہے دادو ڈگری کالج میں قائم ریلیف کیمپ میں مقیم خاندان صرف امداد پر بھروسہ نہیں کر رہا اپنے ہنر کے ذریعے متاثرہ خاندان رزق حلال کما رہا ہے تاکہ وہ کسی پر بوجھ ثابت نہ ہو زندگی کو معمول پر لانے کی جد و جہت میں ہوا کی بیٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں نوجوان کی بھوپی خاتون سبحاگی کے ہاتھوں پر پڑھنے والے نشان محنت کش خاتون کی عظمت کی داستان سناتے ہیں امدادی کیمپوں میں رہنے پر مجبور سے علاوہ متاثرین کی بڑی تعداد ہنر مند ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ایسے محنت کشوں کی حوصلہ وزائی کرے تاکہ وہ دوبارہ اپنے معمولات زندگی بحال کر سکیں لیاقتلی سماد دادو اب یہ اپ ڈیٹ کے مرک میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے پنجاب بھر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران میں ڈینگی کے ایک سو اکانوے مریض سامنے آ چکے ہیں ڈینگی مچھر پر قابو پانے کے لئے محکمہ سہت پنجاب کی صوبے بھر میں کاروائیاں جاری ہیں سیکرٹری سہت پنجاب ارشاد احمد کے مطابق راولپنڈی سے چوراسی لاہور سے ساتھ گجرہ والا سے دس ملتان سے پانچ ویہاڑی اور شیخ پورا سے تین تین کیسز سامنے آئے ہیں روان بھرس پنجاب میں ڈینگی کے تین ہزار دو سو اٹھاسی مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب بھر میں اب تک ڈینگی بخار سے چار ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں بیرون ملک بیٹھ کر لاہور میں قتل و غارت اور بھتہ خوری جیسے سنگین چرائے میں ملوث مافیا بے لگام ایک سو ساٹھ خطرناک اجرتی قاتل اور گینگ لیڈرز کی گرفتاری کے لئے بیشتر ممالک سے معاہدہ نہ ہو سکا جہانگیر خان ریپورٹ کریں گے افریقی اور یورپی ممالک میں روپوش ایک سو ساٹھ گینگسٹرز شہر شہر قتل بھتہ خوری جیسے جرائم کے مرکزی کردار ہیں لیکن حکومتی کاروائی آٹے میں نمک کے برابر ایکسٹوارشن کیسز بھی ایک دو اس طرح کے ریپورٹ ہوئے جو باہر سے ہوئے ہیں بلائن مرڈرز بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جیسے کچھ اپنے لوگ ایلی بائی بنا لیتے ہیں مرڈر یہاں پہ ہوتا ہے اور خود وہ چکے باہر ہوتے ہیں سنگین جرائم کی دورت پر دیس بیٹھ کر ہلانے والے ان ملزمان کی محفوظ آماجگاہ ایک سو پچاس کے لگ بگ ممالک ہیں جن کی حوالگی کے لیے حکومتی معاہدے یا تو تاخیر کا شکار ہیں یا ابھی تک وہ ہی نہیں سکے جن کے ساتھ ہمارا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے ان میں ایک چینج آف کرمینلز پاسیبل ہے اور وہ کنٹریز جن کے ساتھ نہیں ہیں وہاں پہ پاسیبل نہیں ہوتا ہم ریسٹ کر کے بھی لے کے ہیں باہر سے ساؤتھ ایفریکہ سے بھی اور دبائی سے بھی اور اس کے علاوہ باقی ممالک کچھ ہیں جن سے ہم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے کرمینلز واپس آئیں شہر میں رواں برس ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ حملے اغواہ برائے تاوان کے دو گیٹوے ایکسٹینج سے بھتہ وصولی کے دو واقعات جبکہ قتل کی اٹھائیس ایسی وارداتیں جن کا کوئی سراغ نہیں شبہ ہے کہ ان کی کڑیاں بیرون ملک سے بھی مل سکتی ہیں پولیس نے شہر میں جرائم کر کے بیرون ملک خرار ہونے والے مزید ایک سو اسی اشتہاریوں کی فیرستے تیار کی لیکن انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکا کیمرومن ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں انسانیت سوز واقعہ سگے باپ نے بارہ سالہ بیٹے کو تھنر ڈال کر جلا دیا واقعہ 14 ستمبر کو پیش آیا بچہ دو روز اسپتال میں رہنے کے بعد دم دوڑ گیا حضی تفصیلات جانتے ہیں شانواز علی قادری سے جو اس وقت ملزم کے ساتھ موجود ہیں جی شانواز کیا کہنا ہے ملزم کا اس نے ایسا کیوں کیا دیکھیں میں اس وقت اورنگی ٹاؤن میں اقبال مارکٹ پولیس ٹیشن میں موجود ہوں اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک سگے باپ نے اپنے بارہ سالہ بیٹے کو جلا کر قتل کر دیا ہے سارا واقعہ کیسے پیش آیا اس وقت ملزم میرے ساتھ موجود ہے میں پرٹوشن خود بچے کو سالسل سے پوچھ رہا ہوں یہ کوئی نہیں دے رہا جس پہ مجھے غصہ آ گیا اب اس غصے پہ جو میں شیطانی حرکت ہوئی یہ کیا ہوئی کہ سامنے میں جو کلر گیٹ کرنے کے لیے میں نے مٹی کا تیل مگر رکھا تھا وہ میں نے اس پہ پوچھا اور پھر میں اس پہ پوچھ بھی رہا ہوں کہ بھائی کیا ہو بتاؤ تیلی لے کے میں نے ڈرانے کے لیے اس کو یاسی کیا کہ بتاؤ نہیں بائیک پہ لے کے اس کو کتر کیا کترول نے کہا برن سینٹر لے گا جائیں پھر میں نے وہاں سے ایمبلنس کر کے برن سینٹر لے گیا اس کے بعد وہاں پہ دو دن رہنے کے بعد ایکسپائر ہو گیا پولیس کی جانت سے جیسے ہی خبر ملی تو فوری طور پر ملزم کو گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف مختمہ درش کیا گیا ہے اور واقعی کی تفتیش مزید کی جا رہی ہے کراچی میں بجلی کے بل میں کی ایم سی ٹیکس لگانے کے بعد عوامی ردعمل سامنے آنے لگا شہریوں نے کہ الیکٹرک کی گاڑیوں میں کچرہ ڈالنا شروع کر دیا یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے بھائی کترہ لے جاؤ کچرہ تو لے جاؤ کچرہ لے جاؤ بھائی کچرہ کچرہ لے جاؤ کچرہ بھائی کی ایم سی کا آپ ٹیکس لے رہے ہو آپ کی ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے میں جا آپ مجھے دے رہو آپ کی ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو بھائی یہ کچرہ لے کے جاؤ کی ایم سی کا آپ ٹیکس لے رہو آپ لے کے جاؤ کچرہ جاؤ کی ایم سی کا ٹیکس لے رہو آپ ہم سے بچھوڑو انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز قومی ٹیم کو دی جانے والی صدارتی سطح کی سیکیوٹی کھلاڑیوں کے لیے وابالے جان بن گئی کھلاڑیوں کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں بھار سے کھانا منگوانے پر بھی پابندی آئے تھے مزید جانتے ہیں قادر خاجہ سے قادر ان پابندیوں پر پی سی بی کا موقف کیا سامنے آئے جبکل پاکستان کی قومی ٹین جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف جو T20 سیریز ہے اس حوالے سے کراچی کے نیجی ہوتل میں اس وقت قیام پذیر ہے جبکہ زرائے نے بتایا کہ بائیو سکور بابل بھی نہیں ہے لیکن کھلاڑی جو ہے وہ میٹھی کیاڑ میں رہنے پر مجبور ہے اور پاکستان T20 سکار اپنے ہی ملک میں ہوتل تک محدود ہو کر رہے گئے جبکہ زرائے نے یہ بھی بتایا کہ پی سی بی سکیورٹی اور سن پولیس آئل کار جو ہیں وہ قومی کھلاڑیوں کو سر سپیڑنگ اور پاکستان اور انگلینڈ کی سیڈیز کے لیے برادکاسٹرز نے کراچی میں گراؤنڈ کا چارچ سنبھال دیا تفصیل جانیں گے حزیفہ خان سے جی حزیفہ بالکل کراچی میں گرمی کا پارہ آئی اور نیشنل سٹیڈیم میں کرکٹ کا جو جوش ہے اور جنون ہے اس کا بھی پارہ آئی ہو چکے کیونکہ صرف اب دو دن رہ گئے سیریز کے آغاز میں اور اس وقت نیشنل سٹیڈیم کو برادکاسٹرز نے ٹیک آور کر دیا میں اپنے کیمران محمد کامران کو کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ کیمروں کی انسٹالیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے تمام تب وائرنگ کی جاری کیونکہ اس سیریز کے اندر 32 ایج ڈی کیمرات لگا جائیں گے ساتھ سے سپائیڈر کیم ہوگا بگی کیم ہوگا ڈی آر ایس الٹرا ایج یہ سارے ٹیکنالوجیز رو کر دیا پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج شام سات بجے اپنا سیکنڈ ڈاس پیکٹس سیشن کریں گی اسی گراؤنڈ کے اوپر جس کے بعد دونوں ٹیموں کے ایک ایک میمبر پریس کانفرنس بھی کریں گے اور بیس تاریک سے بقاعدہ طور پر سیریز کا غاد ہوگا اسی نیشنل سٹیڈیم کراچی سے کراچی کے شہری عبدالرزاق نے رکشے کو جیب کی شکل دے کر سب کو حیران کر ڈالا رکشے کی صورت میں تبدیلی پر کتنا خرچ آیا اور کتنا وقت لگا اور کیا کچھ پرزے لگائے گئے یہ جانتے ہیں نمائدہ خصوصی شایان سلیم کی ریپورٹ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کروں گا لیکن یہ میرے دماغ میں آئیڈیا تھا کہ اگر میں نے کوئی کام اپنا شروع کرنا ہے تو وہ کام میں نے اب آٹو فیلڈ کے اندر شروع کرنا ہے تو پس اگدم یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا میرے اگدم ذہن میں آیا یار کیوں نہ یہ کام شروع کروں اور ویل پہ تو سب کرتے ہیں اب میں نے بلے یا تھری ویلر کو فور ویل میں ایکسٹینج کریں اس کو تو مزا آئے گا کچھ ایک نیا ہوگا اور یہ نیا لانے کے لیے مجھے بھی شوق ہے تمجھ دے کہ نئی سے نئی اسائنمنٹ کرنے کا ویسے دو عرصہ لگا وہ چار مہین ہے لیکن اگر کاؤنٹنگ کی جائے ڈے کے حساب سے تو گنٹوں کے حساب سے تو یہ پندرہ اور ایک مہینہ یعنی کہ ڈیڑھ مہینہ مجھے اس کو منانے میں لگا میں نے سوچا کہ واقعی کچھ چیز اچیف کی ہے میں نے حالانکہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میں آٹھیں جماعت پڑھا ہوں لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرز وزارہ ان لوگوں کے اندر ہم بیٹھے اٹھیں تو کچھ ان سے سیکھا کچھ انجینئرز سے سیکھا مطلب ہے کہ یہاں وہاں سے جو سیکھا ہے اس کو ہم نے یہ کام میں لیا کوشش کیے بس اللہ نے اس کے اندر ساتھ دیا ایک تو رکشہ جب میں نے کاٹا تو اس کے ویل نکالے ویل نکال کے ٹائر جو ہیں وہ میں نے جیپ کے یعنی کہ جنگلی ٹائر کیا لاتے ہیں یہ رکشہ کے تو وہ میں نے تلاش کیے وہ میں نے اٹھایا پہلے جنگلی ٹائر میں نولا تو یہ جیپ کا لوگ اس سے آتا ہے تو یہ ٹائر میں نے لیے اس کے بعد اس ٹائرنگ کے لیے گھوما میں تو ایفیکس کا اس ٹائرنگ مجھے نظر آیا تو میں نے یہ ٹائرنگ اٹھایا مہران کا جو ہے وہ میں نے اس ٹائرنگ باکس لگوایا اس کے اندر اور جو ہے شاکر جو ہے وہ میں نے آلٹو کے استعمال کی ہے اس کے اندر پچھلی جو ہے وہ کمانیاں وہ رکشے کی کمانیاں ہیں باقی جو باڈی میکنگ جتنی بھی ہوئی ہے تو ٹائرنگ میں نے اپنے ہاتھ سے کیے خود ڈیزائن کیے خود اپنے ہاتھ سے کیے میں نے ایک ایک چیز میں نے فیبریکرنگ این ویلڈنگ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے پورا دیزائن کی ہے ہر چیز خود اپنے اسی چھوٹے سے ورکشاپ کے اوپر ایک میرے پاس گرینڈر ہے ایک ڈرل مشین ہے اور ایک ویلڈنگ پلانڈ ہے اور باگی پانے وغیرہ ہیں تو ان سے میں نے یہ سارا کام کیا کوئی بینڈر یوز نہیں کیا کوئی اور دوسرا کٹر یوز نہیں کیا ہر چیز میں نے اسی چھوٹے دکان کے اوپر تخلیقی سلایت ہوتی ہے جو جھبی ہوتی ہے اسے کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے کہیں ناکام تو نہیں ہو جائیں گے اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی تخلیقی سلایتوں کو استعمال نہیں کر پاتے جبکہ عبد الرزاق نے جو سوچا وہ کر دکھایا کامیرمن سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سرما کراج